اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم این پوائنٹی سے موجود ہوتھانا شرکپورا میں یہاں پر ایک مجزم گرفتار کیا گیا ہے جس نے اپنی محبوبہ کے کہنے پر اپنے ہی مالک مکان کا قتل کر ڈالا اس کی محبت نے اس کی محبوبہ نے اس سے قتل کروایا اور قتل شروعانے کے بعد آر جو بندہ پولیس کی گرفت میں ہے آئیے اس مجزم سے بات کر کے جانتے ہیں کہ کس طرح وہ قتل کیا کس طرح یہ سارا معاملہ ہوا اور محبت نے اس کو کس طرح لگا آئیے میرے ساتھ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ وہ ملزم موجود ہے جس نے محبت میں بہہ کر اپنی بھی زندگی پر بات کر لی اور ایک گھر بھی اجار دیا کس طرح اجارا کیا معاملات اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم کیا نام وقار وقار معاملہ کیا ہے کس طرح کہانی شروع ہوتی ہے اور کس طرح قتل کر دیتے ہو ادھر میں قرائے پہ رہتا تھا تو درزیوں کا کام کرتا تھا میں تو مکان مالک تھی وہ وہ اس کے ساتھ بات چیت ہوئی میری وہ نیچے آتے جاتی تھی تو اس وجہ سے ہوئی کتنے عرصے کہ یہ محبت تھی کتنے مہینے کتنے سال رہی چار مہینے چار مہینے کی محبت کی خاطر تم نے قتل کر دیا آنجی کچھ شادی شدہ آنجی کتنے بچے ہیں تین کتنا عرصہ ہوگا اپنی شادی کو دس سال دس سال تمہاری بیوی تمہارے بچے تمہارے ساتھ رہے ہیں چار مہینے کی محبت کی خاطر سارا کچھ بھول گیا بس گلتی ہو گیا محبت کیسی تھی کیسے محبت ہوتی ہے اور اتنی گہری محبت وہ بھی چار مہینوں میں کھل کے بتا ہو گیا بس چار مہینے میں بات کرتے رہے ہیں دو مہینے بات کرتے ہیں اس کے بعد یہ معاملہ ہوا سارا اچھا اس کی جو بیوی ہے اس جس کو تم نے قتل کیا کیا کہا اس نے کہ کیوں قتل کر ووجہ کیا تھی وہ کہہ رہی تھی کہ گھر میں لڑائی جگڑا کرتا میرے ساتھ اچھا تو اسے قتل کرنا ہے میں نے پھر دو تین بار منع بھی کیا وہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو پساد ہوں گی آپ کی میری بات چیت ہے تم نے کیوں پساد ہے اس چار مہینے کی جو محبت ہے اس محبت کے دوران کوئی جنسی تلقات ہوئے تھے کوئی تم نے اس کے ساتھ کیسے ارکت کی تھی آتی جاتی تھی نیچے اچھا پھر اس محبت کو پروان کیسے جڑایا کیسے بندہ قتل کیا دو تین بار اس نے منع کیا میں نے اس کو یہ کام میں نے نہیں کرنا وہ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پساد دینا تو اس وجہ سے مجھے یہ کرنا پڑا کیسے قتل کیسے کیا پر لے کے گئے کس چیز سے قتل کیا پورا واقعہ بتایا ادھر میٹر لگوانا تھا اس نے تو ایڈوانس پیسے مانگ رہا تھا میں نے اس کے بیوی کو بتایا کہ پیسے ایڈوانس مانگ رہا ہے اس نے بتایا کہ ایسے ایسے کرنا کہ ادھر لے کے جانا ادھر پیسے اسے بتا دینا کہ میں نے کسی کے پاس پیسے لینے اور ادھر رکھے ہوئے ہیں تو وہ لے کے دیتا ہوں رات کے وقت تمہیں لے کے آیا تھا اچھا اس عورت کا نام کیا جس نے اپنا شور تم سے قتل کروایا ہے مدیہ مدیہ ہے جو اس کا کردار کیسا تھا صرف تمہارے ساتھ ہی غلط تھی یا پھر ہر بندے کے ساتھ اس کا ایسے کردار ہے کہ اس نے تمہیں بھی پسا دیا اپنا بندہ بھی مروا دیا راستہ صاف ہو گیا اب بھی اور ہو گیا اچھا نہیں چار مہین ہے تو میں نے کچھ نہیں دیکھا اچھا چار مہین نہیں کچھ نہیں دیکھا فل اس نے تمہیں اپنا یقین کرایا ہوا تھا کہ یہ میری محبت کا یقین ہے یقین کرو بندہ مار دو ایسے ہی پھر کس طرح کام پر لے کے گیا ہے کیسے قتل گیا ادھر بائک پر لے کے آیا تھا اپنی بائک پر ساتھ بٹھا کے گئے تھا نہیں جدھر میں کام کرتا اس کی بائک تھی اچھا تو میں ادھر لے کے آیا پھر میں نے ادھر یہ فائر مارا سار پہ کونسی جگہ تھی کیا تھا وہاں پر کوئی جنگل تھا کوئی سڑک تھی کوئی روڑ تھی کیا چیز تھی ٹاری کے پاس ایک نیر ہے ادھر تو اس کو پتا چل گیا تھا تو تم فائر مارنے لگے اسے نہیں پھر کس طرح فائر کیا پیچھے بیٹھا تھا میں اچھا موٹس اینکل وہ چلا رہا تھا تم پیچھے بیٹھے تھی ہاں جی پھر ادھر میں نے فائر کر دیا تھا چلتی موٹس اینکل کو یا موٹس اینکل کو رکوایا تھا رکوایا تھا میں نے اچھا اس کو فائر مارا موقع پر وہ جہاں بھاگ ہو گیا تھا فوت ہو گیا تھا یا پھر ہسکتال لے کے گئے تھا یہ ہسکتال کا تو نہیں پتا لیکن میں نے ادھر فائر کیا تو میں بھاگ گیا تھا اچھا بہن سے بھاگ کے دل میں ذرا بھی نہیں خوف آیا کہ میں نے کیا کر دیا دار گیا تھا اچھا پھر گھر گیا ہے اس کی بیوی کو بتایا کہ میں نے تمہاری دلی خواہشیں وہ پوری کر دی ہے آج اچھا بتایا تھا اس کے کیا تاثرات تھے خوش تھی وہ اوپر شات پہ چلی گئی تھی اچھا وہ نیچے بیٹھنگ میں لیٹ گیا تھا پھر کیا ہوا کتنے دن بعد پولیس نے پکڑا مجھے پچھلے مہینے پچیس ری کو پکڑا قتل کے کتنے دن بعد پکڑے گئے کتنے دن باہر بھاگے رہے قریبا دو مہینے گزر گئے تھے اچھا دو مہینے گزر گئے تھے اور کیسے پتا چلتا پولیس کو کہ تم قاتلو وہ خود ہی بتاتی تھی اچھا اس کی بیوی نے خود بتا دیا آج جی معاملہ کہا کہ دو مہینے اس نے چھپایا رکھا ہے دو مہینے کے بعد اس نے کیوں ظاہر کیا اور قتل کرنے کے بعد بھی اسی کے گھر میں ہی رہے ہو جس کو قتل کیا یا مکان چین کر دیا تھا میں ایک مہینہ ادھر رہا تھا بس ایک مہینے پھر میں چلا گیا تھا چھوڑ کے اچھا دو مہینے تم ٹوٹل باہر رہے ہو قتل کرنے کے بعد ایک مہینہ اس کے گھر رہے ہو جنہی کنی کے مکان میں رہے ہو ہاں جی پولیس نے کیسے ٹریس کیا کیسے گرفت ہے نمبر ٹریس انگر لوگ آیا تھا اچھا اس جو تمہاری مشوقہ ہے اسی نہیں بتایا کہ جی اس نے قتل کیا ہے میں نے کروایا یا کہ اس نے کیا ظاہر کیا کہ کس نے قتل کیا اور اس نے کیسے قتل کیا اس نے بتایا تھا کہ میں نے کروایا اچھا آپ جو ہیں تمہارے بیوی بچے ہیں وہ کدر ہیں وہ در گاؤں میں ہیں ان کا کون والی وارث ہے کہاں سے کھائیں گے کہاں سے پییں گے ان کا گزارہ کیسے چلے گا ازام دن کی کیسے چلے گا یہ نہیں پتا ہے بلہ وارث کتنے تین بچے ہیں تین بچوں کو ایک ماں کیسے سمالے گی یار ذہن میں کبھی خیال نہیں ہے میں تو قتل کر دوں گا اور قتل کبھی نہیں چھپتا پکڑے گئے ہو تو آپ دل میں کیا ہے کوئی ندامت ہے شرم آتی ہے شرمندہ ہوں گے اب جو تمہارے بچے ہیں وہ تو وہ بھی رول گیا ہے تم بھی رول گیا ہے جس نے قتل کروایا ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہوگی پتا نہیں اس کو آتا بھئی قتل کرنے سے پہلے دل میں کیا تھا کہ تم نہیں پکڑے جاؤ گے بڑے ماسٹر تھے بڑا ماسٹر مائنڈ کر کے لے گئے تھے جنگل میں وہاں پہ جا قتل کرتا ہوں پکڑا نہیں جاؤں گا نہیں ڈار تو تھا مجھے اب کیا کہنا چاہتے ہو دیکھنے والوں کو تمہاری طرح اگر کوئی اور اسی طرح کی محبت کی عزت میں آتا ہے تو ان کو کیا میسے ہی دھو گئے کوئی بھی ایسا گام نہ کرے کسی کے گانے پر نادیل یہ کہانی ایک محبت کی ہے کہ چار مہینے کی محبت دو مہینے بعد وہ جسموں کی محبت ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ پندہ اسی مشوقہ کی بات مانتا ہے اس کے دل کی خواہش پوری کرتا ہے اور اس کے شوہر کو قتل کر دیتا ہے دو مہینے یہ پولس کی اتھے نہیں چڑتا ایک مہینے بعد وہ جو بیوی جو اس کی مشوقہ ہے وہ اس کا نام لیتی ہے کہ اس نے میرے بندے کو قتل کیا ہے یہ گرفتدار ہو جاتا ہے کہانی آپ کے سامنے ہے معاملہ آپ کے سامنے یہ میسیج ہے ان عاشقوں کے لیے یہ میسیج ہے ان محبوبہ کے لیے جو اپنے شوہر قتل کرواتی ہیں جو اپنے شوہر اپنے گھر شوہر کر آگے چلی جاتی ہیں آگے بندوں کے ساتھ مو مارتی ہے بعض الفاظ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب آپ کے سامنے انجام ہے محبت کا لوگ ہوانیت آ جاتی ہے انسان کے اندر وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا محبت انسان کا دماغ بند کر دیتی ہے لیکن یہ میسیج ہے ان دوستوں کے لیے ان بھائیوں کے لیے جو محبت میں سارا کچھ بھول جاتے ہیں مجھے دیجئے ازادت دیکھتے رہیے ایم ایر پوائنٹ ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ نگوان